کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ ہمارے نزدیک عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عمر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن تقرار کا احتمال رکھتا ہے احتمال رکھتا ہے کوئی قرینہ آ جائے تو تقرار بھی آ جائے گا چنانچہ اس پر کئی مثالیں ذکر کی مثلا کسی شخص نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا اور کہا تلق عمراتی تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو اس نے ایک مرتبہ طلاق دے دی تو اب دوبارہ وہ اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اب وکیل اسی عمر کی وجہ سے دوبارہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اسی طرح اگر کسی وکیل سے کہا ذووی جنی مراہتن کہ میرا کسی عورت سے نکاح کروا دے تو اس نے ایک نکاح کروا دیا دوبارہ اسی ذووی جنی پر نیا نکاح نہیں کروا سکتا سمجھ میں ہے بھئی؟ ہاں وکیل صاحب حرکت میں آگئے وہ تو پہلے انتظار میں تھا بھئی تو دوبارہ نہیں کروا سکتا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اسی طرح اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا تزوج تو کیا کر لے نکاح کر لے تو ایک ہی مرتبہ نکاح کرے گا دوبارہ اسی عمر کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا اور پھر آپ کو بتلائے دلیل بتلائے تھی عمر تقرار کا تقاضہ کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں اس لئے کہ عمر جب کسی کام کا کیا جائے تو دراصل وہاں ایجاد فیل کو طلب کیا جاتا ہے مختصر طریقے پر مختصر طریقے پر ایجاد فیل کو اس فیل کو وجود دے تو طلب کیا جاتا ہے تو یہ مختصر ہے متول سے تو ایج ریب مختصر ہے کس سے افعال فعل الظرب سے اور وہاں متول اور مختصر فائدے کے اندر برابر ہیں اور متول کے اندر تو تقرار کا تقاضہ نہیں تو مختصر کے اندر بھی تقرار کا تقاضہ نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ وہاں پر مصدر آیا ایفعال فعل الظرب الظرب مصدر آیا یا ایک شخص وکیل کو کہتا ہے طلق مراہتی میری بیوی کو کیا دے دے طلاق تو وہاں پر بھی ہے افعال فعل الظرب کیا کر طلاق والا فیل کر تو یہاں پر بھی مصدر آیا اور مصدر جو ہے میں نے بتلایا یہ اس میں جنس ہے کیا ہے اس میں جنس ہے مولانا اور اس میں جنس دو معانی کا احتمال رکھتا ہے یا تو اس سے فرد مراد ہوتا ہے یا اس سے جنس مراد ہوتی ہے کیا مراد ہوتی ہے یا فرد مراد ہوتا ہے ایک فرد مولانا ایک فرد اس کا اور یا جنس مراد ہوتی ہے تو جنس تو یہاں پر بھی مولانا فرد ہی مراد ہوا اب فرد کی دو قسمیں ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی فرد حقیقی تو ہے ادنا ایک وہ کیا ہے ایک بھئی اور ایک اور فرد حکمی کیا ہے کوئی مجموعہ جنس بھئی کیونکہ مجموعہ بھی ایک ہے مجموعہ بھی ایک ہے تو دو افراد ہوئے ایک تو اس میں جنس جب بھی بولا جائے گا اس سے فرد ہی مراد ہوگا یا تو اس سے فرد حقیقی مراد ہوگا یا فرد حکمی اور فرد حقیقی ہے ایک اور فرد حکمی کیا ہے کل جنس بھئی ساری جنس فی زمن جمع الہ افراد تمام افراد کے زمن میں بھئی تو اب یہاں پر مولانا جب اس میں جنس کو متلق بولا جائے تو اس صورت میں ایک فرد فرد حقیقی تو قطعی طور پر مراد ہے البتہ فرد حکمی کبھی اس میں کیا ہے احتمال ہے یعنی ارادہ فرد ہی کا ہوگا لیکن یہ فرد بھی دو قسم پر ہے یا فرد حقیقی ہے یا فرد حکمی ہے تو فرد حقیقی تو ہے ایک اور فرد حکمی کیا ہے کل جنس تو لہٰذا جب متلق بولا جائے اس میں جنس کو تو فرد حقیقی تو اس سے یقینا حکمی کا بھی اس میں احتمال ہے اسی لئے کہتے ہیں اگر ایک شخص نے نیت کی لا اشرب الماء واللہ لا اشرب الماء واللہ میں پانی نہیں پیوں گا تو اب یہاں پر ادنا فرد تو قطعی طور پر مراد ہے لہٰذا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو کیا ہو جائے گا حانس لیکن کل افراد کا بھی احتمال ہے کل جنس کا بھی کیونکہ وہ بھی فرد حکمی ہے حدد مراد ہم نہیں لے رہے پھر بھی کیا مراد لے رہے ہیں فرد ہی مراد لے رہے ہیں لیکن وہ فرد حقیقتاً ہوتا ہے کبھی اور کبھی تو حکماً فرد کا ارادہ بھی وہاں ممکن ہے کہ کل جنس مراد لی جائے یعنی تمام عالم کا پانی میں پی جاؤں نہیں پیوں گا تو اب وہ سارا پینے کی صورت میں حانس ہوگا ایک دو قطرے یا تھوڑا پانی پینے سے وہ حانس نہیں ہوگا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تمام عالم کا وہ پانی پی جائے لہذا حانس بھی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا تو فرد حکمی کا احتمال تھا تو نیت کی ذریعہ اس نے بتلا دیا کہ میری نیت تمام افراد تمہ جنس کی تھی تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا اسی طرح جب ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تلقی نفس کی تلقی نفس کی اپنے نفس کو طلاق دے دے ایف علی فعل طلاق طلاق ولا فیل کر تو اب یہاں پر مرانا ایک فرد تو یقینا مراد ہے فرد حقیقی تو یقینا مراد ہے لیکن فرد حکمی کا بھی کیا ہے احتمال ہے تو لہذا اگر خامن نے تین کی نیت کر لی تو یہ نیت بھی صحیح ہے اور تین واقع ہو جائیں گی اسی طرح ایک وکیل کو کہا تلقی مراتی میری بیوی کو طلاق دے دے تو اصل میں کیا ہے افعل فعلت طلاق تو یہاں مستر آیا اور مستر جنس ہے اور جنس کس پر طلاق ہوتا ہے قلیل و قصیر تو یہاں پر بھی فرد واحد فرد حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور فرد حکمی بھی لہذا ایک طلاق تو یقینا اس سے مراد ہے لیکن اگر خامن نے تین یعنی کل طلاق اور ایک عورت کے لئے کتنی ہے کل طلاق جن سے طلاق تین ہوا عمر میں ایک جن سے تصرف کا حکم دیا جاتا ہے اور جن کے اندر کیا ہوگا فرد ہی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے عدد کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا تو لہذا جب عدد کا ارادہ ہی نہیں وہاں صحیح تو معلوم وہ یہ تقرار کا تقاضہ بھی وہاں وہاں تقرار آئے گئے نہیں تو لہذا اگر طلاق دے دے میری بیوی کو دو اس نے کہا میری بیوی کو اگر اس نے نیت کتنے کی کی تین کی تو تین کی نیت بھی صحیح لیکن اگر دو کی نیت کی تو یہ نیت صحیح نہیں کیونکہ دو عادت ہے نہ یہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے ہاں البتہ اگر اس کی بیوی کسی کی باندی تھی کسی کی باندی سے اس نے نکاح کیا تھا تو اس صورت میں دو کا ارادہ بھی صحیح لیکن اس وجہ سے نہیں دو کا ارادہ کے دو عدد ہے اس وجہ سے یہ فرد حکمی ہے یہ کل جنس ہے باندی کیلئے اس کی کل طلاقیں ہی کتنی ہیں دو ہیں اس پر اشکال ہوا تھا بھئی کہ پھر یہ عبادات میں تقرار کیوں آتا ہے قرآن میں تو آئے ہے نماز ادا کرو آت الزکاة زکاة ادا کرو وہاں تو ایک عمر ہے یہ پھر بار بار ہم ہر سال زکاة ادا کرتے ہیں ہم ہر دن میں پانچ نماز میں پڑھتے ہیں یہ تقرار کیوں آ رہا جب عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور نہ احتمال رکھتا ہے تو جواب دیا مانا کہ یہاں در اصل دو چیزیں ہیں ایک ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب ادا نفس وجوب کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے اتباب کی وجہ سے اور ہو جائے گی یعنی نفس وجوب آپ پر آ گیا اب نماز واجب ہے اب عمر متوجہ ہوگا کہ وہ جو نماز آپ کے ذمہ واجب ہے اس کو ادا کرو اس کو کیا کرو تو عمر جو ہے وجوب ادا کے لئے آیا کرتا ہے نفس وجوب کی وجہ لئے نہیں آتا تو نفس وجوب عمر کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ نفس وجوب کس کی وجہ سے آتا ہے اسباب اور اسباب میں اگر تقرار پایا جائے تو عبادت میں بھی تقرار آئے گا اگر سبب میں تقرار نہیں تو عبادت میں بھی تقرار نہیں تو یہ جو عبادت میں تقرار آتا ہے ان کے اسباب میں تقرار کی وجہ نفس وجوب اس کا آجاتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی نفس وجوب آجاتا ہے یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے بیع کے اندر نفس وجوب عقد سے آیا رہتا ہے اور وجوب ادا کس سے آئے گا جب دوسرا شخص اس کو کہے مجھے سمن کیا کر دو اب تو عقد کرتے جیسے آپ نے ایک شخص عقد کیا عجاب و قبول پایا گیا آپ پر نفس وجوب آگیا سمن کا لیکن وجوب ادا نہیں ادا کرنا ابھی واجب نہیں لیکن جب اس نے کہا مجھے سمن ادا کرو تو اب سمن کا ادا کرنا بھی کیا ہو گیا آپ پر واجب ہو گیا تو نفس وجوب آیا عقد کی وجہ سے اور وجوب ادا کس کی وجہ سے آیا عمر کی وجہ سے اور اسی طرح نکاح کے اندر نکاح کرتے ہی بیوی کا نفقہ خاون پر واجب تو نفس وجوب آیا نکاح کی وجہ سے اور وجوب ادا کس کی وجہ سے آئے گا طلب کی وجہ سے سورت سمجھ میں آئی طلب کی وجہ سے اس پر پھر اشکال ہوا مان آپ نے کیا کہا جے کہ نفس وجوب اور وجوب آدھا میں فرق ہے اور یہ عبادات میں نفس وجوب عمر کی وجہ سے نہیں آتا کس کی وجہ سے آتا ہے اسباب ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اسباب بار بار آتے ہیں عبادت بار بار واجب ہو جائے سورة سمجھ میں آئی لیکن نفس وجوب کے بعد اب وجوب عدا بھی آئے گا یا نہیں آئے گا وہ کس کی وجہ سے آئے گا عمر کی وجہ سے تو بار بار عمر آرہ یا نہیں آرہ بھئی جب بھی نفس وجوب تو ٹھیک ہے وقت بار بار آرہ ہے لیکن وجوب عدا بھی بار بار آرہ یا نہیں آرہ بھئی کہ اس کو عدا بھی کرو بھئی یہ بھی تو آرہ ہے عمر بھی تو متوجہ ہو رہا ہے تو وجوب عدا تو بار بار آگیا تو تمہارا تقرار آگیا بھئی کیا آگیا تقرار بار بار عمر وجوب عدا کا تقاضہ کر رہا ہے سورة سمجھ میں آئی آپ نے کیا کہا تھا کہ نفس وجوب سبب سے آتا ہے عمر سے ہمیں یہ بات منظور ہے نفس وجوب کس سے آتا ہے سبب سے لیکن پھر جب نفس وجوب آجائے گا پھر فوراں کیا آئے گا وجوب عدا بھی ساتھ ہی آئے گا اور وجوب عدا تو کس کی وجہ سے آ رہا ہے عمر کی وجہ سے آ رہا ہے تو بار بار آ رہا یا نہیں آ رہا بار بار وجوب عدا آ رہا ہے بار بار آپ کیا کرتے ہیں نماز دن میں پانچ مرتبہ عدا کرتے ہیں تو وجوب عدا تقرار تو آ گیا تو عمر نے تقرار کا تقاظہ عمر کی وجہ سے تقرار تو آ گیا حالانکہ آپ نے کہا تھا عمر تقرار کا تقاظہ نہیں کرتا مسالہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھئی اچھی درہ تو جواب دیتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ یہ فیل مختصر ہے یہ کیا ہے مختصر ہے کس سے افعال فعال صلات سے کس سے یا افعال فعال صلات سے مختصر ہے اور وہاں پر آیا مستر اور مستر کیا ہے اس میں جنس ہے اور اس میں جنس جب مطلق بولا جائے تو اس سے فرد حقیقی تو قطعی مراد ہے لیکن فرد حکمی کا بھی وہ احتمال رکھتا ہے تو یہاں بھی فرد حکمی مراد ہے کیا مراد ہے یعنی کل جنس مراد ہے یعنی تمام نمازیں جو آپ کے ذمہ واجب ہوں زندگی بھر میں وہ ادا کرنا وہ ادا کرو آپ پر زندگی بھر میں جتنی جنس صلات وہ شامل ہے ساری زندگی کی نماز سمجھ میں آیا تو ساری جنس کو جب شامل ہوا تو ایک مرتبہ میں مطالبہ ہو گیا ساری زندگی کی فرض نمازوں کا ساری زندگی کی فرض نمازوں کا تو اب مطالبہ ایک مرتبہ ہوا لیکن نفس وجوب کیا آ رہا ہے جب سبب آئے گا اس وقت کی نماز کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی جیسے زہر کا وقت آئے گا زہر کی نماز کیا ہو جائے نفس وجوب آ گیا اب وجوب ادا اسی عمر کی وجہ سے ہے کیا عمر ہوا تھا جتنی نمازیں آپ پہ واجب ہیں ان کو کیا کرو ادا کرو کل جنس مراد ہے وہاں فرد حکمی تو سارے زندگی کی نمازیں وہاں پر مراد ہوئیں تو اب جس نماز کا بھی نفس وجوب ہم پر آئے گا وہ نماز ہم پر کیا ہو گئی واجب ہو گئی اور عمر ہمیں کیا ہوا تھا کہ زندگی بھر کی نمازوں کو ادا کرنا تو اب پھر کیا وجوب اسی عمر کی وجوب ادا بھی آ گیا عمر وہی ایک ہے لیکن اسی ایک عمر نے احاطہ کر لیا کل جنس کا کس کا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو عمر میں تقرار نہیں آیا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی تو جب بھی عبادت کا عمر دیا جاتا ہے وہ پوری جنس کو شامل ہوتا ہے بھئی سب کو سمجھ آگئی بات سم مل عمر لما یہی بات اب کرنے لگے دیکھئے سم مل جنس پھر عمر جب وہ شامل ہے جنس کو یعنی تمام افراد جنس کو وہ شامل ہے تو یہ شامل ہوگا اس چیز کی جنس کو وجب علی جو اس پر واجب ہے اس سارے کی جنس کو اور وہ کیا ہے سارے عبادات سارے سارے نمازوں کا عمر آیا تو سارے نمازوں کو شامل ہے روزوں کا عمر آیا تو سارے زندگی کے روزوں کو شامل ہے وَمِثَالُهُ اور مِثَالُ اُسْكِ مَا يُقَالُو جو کہا جاتا ہے کہ اِنَّ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ الظُّهْرُ کہ واجب زہر کے وقت میں کیا ہے زہر کے نماز ہے فَتَوَجَّهَ اَمْرُولِ اَدَا اِذَالِكَ الْوَاجِبِ تو عمر متوجہ ہوا اس واجب کو کہ ادا کے لئے سُمَّ اِذَا تَقَرَّرَ الْوَقْتُ پھر جب وقت میں تقرار آیا تقرار الْواجب تو واجب بھی کیا ہوا واجب بھی مقرر جب وقت مقرر ہوا تقرار آیا تو واجب میں بھی کیا آیا یعنی دوبارہ نفس وجوب آیا یعنی جب وقت کیا ہے سبق تو نفس وجوب جب بھی وقت آ جائے گا کیا آ جائے گا تو تقرار وقت سے تقرار واجب آئے گا فَيَتَنَا وَلُ الْأَمْرُ ذَلِقَ الْوَاجِبَ الْآخَرَة تو یہ وہ عمر شامل ہوگا اس دوسرے واجب کو بھی بھئے ایک مرتبہ آپ پر بس ایک نماز آپ نے زہر کی ادا کر لی اگلے دن پھر زہر کا وقت ہوا تو زہر کا وقت وہ سبب ہے کس چیز کا نفس وجوب صلات زہر کا تو نفس وجوب آ گیا صلات زہر آپ پر کیا ہو گئی واجب اب پھر وہ جو عمر ہوا تھا وہ اس کو بھی شامل ہوا جنس وہاں مراد تھی کہ کل زندگی کی نمازیں ادا کرو وہی عمر پھر یہ در بھی متوجہ ہو گیا کہ یہ بھی زندگی کی نمازوں میں داخل ہوئی لہذا اس کو بھی کیا کرو ادا کرو فیتناول الامر تو شامل ہوگا عمر ذالک الواجب الاخرہ اس دوسرے واجب کو بھی کیوں ضرورت تناول ہی کل الجنس الواجب ضرورت تناول ہی تناول ہی اس عمر کا شامل ہونا حضر امیر کس کو راجے ہے عمر تناول کا کیا مانا شامل ہونا تناول ہی اے تناول الامر عمر کا شامل ہونا کس کو شامل ہونا کل الجنس الواجب اس ساری جنس جو اس پر کیا ہوئی ہے عمر کس چیز کا دیا گیا تھا کل جنس جو اس پر واجب تھی اس ساری جنس کو شامل ہونے کی ضرورت کی بنا پر شامل ہونے کی ضرورت کی بنا ضروری ہونے کی بنا پر ساری جنس کو عمر شامل تھا لہذا جب بھی وقت آ جائے گا اگلی نماز بھی اس کی عدا بھی کیا ہو جائے گی اس پر واجب ہو جائے گی پس عمر شامل ہوگا عمر اس دوسرے واجب کو بوجہ ضروری ہونے کے شمول بوجہ ضروری ہونے کے اس کے شامل ہونے کو کل جنس جو اس پر واجب ہوئی ہے سو من کانا او صلاح تن چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو فَكَانَ تَقْرَارُ آیا یا وہ ایک ہی عمر سب کو شامل تھا ایک ہی عمر سب کو شامل تھا بھئی سمجھ میں آیا تو زہر کی نماز کیلئے مثلاً کیا عمر آیا ہے قرآن میں اقیم صلاح تلیدلو کی شامل نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے وقت میں اس سے کونسی نماز ہے زہر کی تو آج آپ جیسے زہر کا وقت آپ نے پایا آپ پر نفس یہ سبب ہے اور آپ پر نفس وجوب آگیا زہر کی نماز آپ پر کیا ہوئی واجب ہو گئی ابھی عمر آپ کی طرح متوجہ ہوا نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے وقت میں یعنی کل جنس مراد ہیں آپ تمام وہ نماز جو آپ پر زندگی بھر میں واجب ہوں سورج ڈھلنے کے وقت میں ان کو کی جیئے ادا کی جیئے تو عمر متوجہ ہوا اگلے دن پھر نفس سے وجوب آئے گا پھر یہ عمر کیونکہ یہ بھی اس میں داخل ہے تو یہ ساری کیا ہیں اس کے اندر داخل ہیں عمر کے اندر تقرار نہیں سورج سمجھ میں آئی ایک یہ ہے باغ علماء اور جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہر روز جب نماز نفس سے وجوب آئے گا تو وہ حکام حقیقتا تو حکم ایک دفعہ ہوا لیکن حکما گویا دوبارہ اللہ کی طرف سے حکم آجاتا ہے نماز ادا کرو پھر آجاتا آقیم الصلاة لدلو کے شم پھر اگلے دن زہر کا وقت جیسے آئے گا نفس وجوب آئے گا پھر اللہ کی طرف سے حکم متوجہ ہو جاتا آقیم صلاة وحکما حکم بار بار آتا ہے نیا حکم آتا ہے ہر مرتبہ صورت سمجھ میں آئی بازی جواب دیتے ہیں اور انہوں نے کیا برانصورت بنائی انہوں نے کہا کہ حکم کس چیز کا ہے کل جنس کا ہے تمام افراد ایک ہی امر سب کو شامل ہو گیا بھئی چلئے بھئی هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام